لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہو ورسولو اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محض خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور حضرت امیر المومنین کی اجازت سے جماعت حمدی اسویڈن اپنا بائیسوہ جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پا رہی ہے وہ جلسہ جس کی ابتداء حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے اذن سے کی تھی اور اب یہ بابرکت جلسے دنیا کے کئی ممالک میں منعقد ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یعنی ایسا روحانی اجتماع جس میں خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت کائی جاتی ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے یہ جو جلسہ اس دفعہ کا ہے یہ ایک خاص حیثیت کا حامل ہے اس جلسے کا تھیم اس دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج اور کل کے یہ دو دن جو ہیں آپ اس میں وہ نظارہ دیکھیں گے کہ جو دن میں سو سو بار درود بھیجنے کا ہوتا ہے جب بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے ساتھ ساتھ انچی واس سے درود بھیجنا ہے آج وہی نظارہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے اگر ہم اپنے ایک چشمیں خیال میں بیک واپس جائیں تو حضرت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت جب چند لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے مٹھی بار ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر پوری دنیا کو فتح کرنے کی اس وقت باتیں ہو رہی تھیں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ چند لوگ جو بیک مٹھی میں آتے ہیں جو کہا جاتا ہے وہ آج سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سویڈن میں خدا تعالیٰ کے نور اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے یہاں جمع ہیں دعائیں کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں خدا کرے کہ وہی نظارہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور پورا سویڈن جو ہے ان دنوں کے اندر جبکہ یہ لوگ باس اپنی نادانی میں اپنی گندہ دینی اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف نہ ہونے کی وجہ سے آپ پر ایسے اترازات کرتے ہیں جس سے اکامدی مسلمان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو حضرت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل تعرف آپ لوگوں نے پیش کرنا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پیش کریں گے پھر حضرت مسیح معہود علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی ترقی اور افراد جماعت کے لیے خاص طور پر ان جلسوں میں شامل ہونے والے جو افراد ہیں جو دعائیں کی ہیں اور اس کے جو عظیمت شان مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے چند میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ایک ایمان اور معرفت میں ترقی اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معرف کے سنانے کا شغل رہے گا یہ حرم سلام کی باتیں ہیں یہ موں کی باتیں آپ کو میں پیش کر رہا ہوں جو ایمان اور جکین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں تا ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کی معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو نمبر دو سو لازم ہے کہ اس جلسہ پر جو کئی بابرکت مسالے پر مشتمل ہے ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جو زادے راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا ادنا حربوں کی پرواہ نہ کریں خدا تعالیٰ مخلصوں کو ہر یک قدم پر ثواب دیتا ہے اور اس کی راہ میں کوئی محنت اور صحبت ضائع نہیں ہوتی ہے آپ میں سے خدا کے فضل سے بہت سارے افراد ہیں جو ان دعاؤں کے مستحق ہیں اور ان دعاؤں کے جو ہیں وہ ورس بن رہے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں اور بھی کئی فائد اور منافع ہوں گے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرے بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کریں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک چائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور زہد و تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور وہاں محبت اور مواقعات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازو اور راستبازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت تھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی یہ خاص حضور کی جو ہدایت ہے آپ اس ہدایت کو اپنے بچوں کو اور خود بھی سال میں کوشش کرا کریں کہ ایک یا دو دفعہ حضرت خلیفت المسیح کی خدمت میں حاضر ہو کر محض صرف ملاقات کی خاطر جائیں پھر اس طرح آپ اس دعا کے بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی وارث بنائیں نمبر پانچ اس جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یوروپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدبیر حسنہ پیش کی جائیں کیونکہ اب یہ ثابت شد عمر ہے کہ یوروپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے جلسہ میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے موں دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودو یہ کیا لفظ ہے تودو وہ عطارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا نمبر سات اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خوشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جلو شانہ کوشش کی جائے گی اور جو بھائی اس عرصہ میں اس رائع فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی تمام مخلصین داخلین چلسلہ بیعت اس عزت پر ظاہر ہو کر بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت تھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت ان کتا پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکرو معلوم نہ ہو لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اسراح میں خرچ کرنا ضروری ہے تا اگر خدا تعالی چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور زوف اور قسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر زوک اور شوک اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالی یہ تفیق بخشے اور جب تک یہ تفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی اور چونکہ ہر یق کے لیے بے باعث زوف فطرت یا کمی مقدرت یا بعد یا بعد مسافت یہ میسر نہیں آسکتا کہ وہ صحبت میں آکر ہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتہال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حربوں کو اپنے پر رواہ رکھ سکیں لہٰذا کرین مسلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین روز ایسے جلسہ کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالی چاہے بشرت صحت و فرصت وعدم و موانے قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں نمبر دس اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے اس سلسلہ کی بنیادی انٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی کیونکہ یہ اس قادر کا فیل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور آخر میں جلسہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے حضرت مسیح معاہود علیہ السلام جو دعائیں فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اے خدا اے ذو الماجد والتا ہر ایک صاحب جو اس لیل ہی جلسہ کے لیے سخفر اختیار کریں خدا تعالی ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجر عظیم بکشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور ازدراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی ینایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلم آجد والتا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلب آتا فرما کہ ہر جگ قوت و طاقت تجھ ہی کو ہے آمین سمم آمین اب دعا کرنے